اشہدو اللہ الہ الا اللہ بہدہو لا شریک لہو و اشہدو انہا محمد عبدہو و رسولو اما بعدو فعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایا کن عبدو و ایا کانستائین اہدین سراط المستقین سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم وما ارسلنا من قبل کا من رسول بلا نبین سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم سراط العظیم فتناتا للعظینا فی قلوبہم مرضا ولکاسیات قلوبہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَا لَا فِي شِقَاقٍ بَعِدٍ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر تریپن اور چبن ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیحت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ میلا دیا تب اللہ اسے منسو کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی ازمیش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں خاک سہار کہ گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا اس کا عنوان تھا دعویٰ سے متلکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی بجوہات اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے اور اس کا اس خطبہ جمعہ کا نام بھی دعویٰ سے متلکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی بجوہات حیثہ دوم رکھا گیا ہے گزشتہ جمعہ میں خاک سہار نے خواب دیکھنے سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پانچ بیانوں کی تفصیل بیان کی تھی بیان بھی پر کر سنائے تھے ان پر تھوڑا سا میں نے کومنٹ بھی کیا تھا آج دوبارہ پہلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے یہی پانچ بیانات اقتصاد کے ساتھ پڑھ کر سامین کو سناتا ہوں خواب دیکھنے سے پہلے سامین اکرام جناب خلیفہ ثانی صاحب انیس سو سولہ میں جب یعنی وہ خلیفہ بن بیٹھے جماعت احمدیہ کی قیاد پر کبزاروں نے کر لیا حضر مولانا انہو الدین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی وفات کے موقع پر بڑے چلاکی کے ساتھ تو اس کے بعد انیس سولہ میں خواجہ کمال الدین صاحب کے حلفی عبیان کے مطالبہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کہتے ہیں اور یہ جو حوالہ اب میں پڑھوں گا یہ تاریخ احمدیت میں آپ انیس سولہ کا جو ہے واقعات ہیں وہاں پر آپ اس کو اس حوالہ کو دیکھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں آپ کہتے ہیں پس میں مجھ سے موت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا جون انسو سنتی میں چودی محمد زفراللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں یہ دوسرا بیان ان کا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ چودی محمد زفراللہ خان صاحب کی انگریزی کی کتاب ہے یہ دیکھ لیں اس کے احمدیت اسلام کی نشات سانیاں اس کے صفحہ دو سو انانوے پر یہ جو اب الفاظ میں پڑھوں گا میں اردو پڑھوں گا لیکن وہاں پر آپ انگریزی میں آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے خود ان الفاظ کا انگریزی کے الفاظ کا تردنہ کیا ہے جون انیس سو سنتیس میں چودی محمد زفراللہ خان صاحب کو خط میں لکھتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین معمود احمد صاحب میں خیال کرتا ہوں کہ مسیح محمد احمد کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا آگے لکھتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے یعنی وہ غور کیا ہمیشہ ہوں کرتے رہتے تھے اس پیشگوئی مسیح محمد پر جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو نوے فیصدی باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مستاق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں لہذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غائد کا فیحت تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے جناب وہ تو انیس سو سنتی میں جون میں بھی اس پیشگوئی کے اپنے آپ کو مستاق بنا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے الفاظ ہیں تیسرے حوالہ سن لیجئے ان کا بیان خلیفہ سانی صاحب سات جولائی انسو انتالیس کو خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں الفضل مرخہ دو اگست انسو انتالیس میں یہ آپ ان کے الفاظ یا بیان پڑھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے نزدیک مسلم عہد کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو آگے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسمہ نہیں ہوتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی جناب اس بیان میں بھی وہ اپنے آپ کو پیشگوئی مجھ سے موت کا مستال کو سمجھ رہے ہیں یعنی پیشگوئی مجھ سے موت کو اپنے پر فٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انیس سو انتالیس کی باتیں ہیں چوتھا بیان کا سن لیجئے اسی خطوہ جمعہ میں یعنی ساتھ جلائی انیس سو انتالیس کے خطوہ جمعہ میں ہی وہ فرماتے ہیں یہ وہی حوالہ ہے دو اگست انتالیس الفضل اگر مجھ پر تمام علامات چسپا ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مجھ سے موت کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاغ شور مچاتا رہے کہ یہ مجھ سے موت نہیں دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی میں سامین سے پوچھتا ہوں کہ وہ تو مجھ سے موت بن کر بیٹھے ہوئے اس پیشگوئی کو اپنا پر چسپا کر کے بیٹھے ہوئے بعد میں خوابیں بیان کروں گا میں بتاؤں گا وہ تو سب ایک ڈراما مکر تھا پانچوں بیان بھی سن لیجئے جناب خلیفہ ثانی صاحب انسو چالیس میں ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں جناب خلیفہ ثانی صاحب انسو چالیس میں اپنے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ مجھ سے موت کروں لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مجھ سے موت ہوں حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اگر میں واقعی مسلم عود ہوں تو میرے دعویٰ مسلم عود نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور نہ ہو اس سے متعلق پیش گئی کہ سسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں میں سامین کو بتا دیتا ہوں یہ اسی کتاب جو ہے احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ چود مزہر اللہ خان صاحب دو سو انانوے سوا پر یہ حوالہ بھی میں جو پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آگے اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ لحظہ ایک غیر معمور کے لئے دعویٰ کرنا ضروری نہیں ایک معمور سے متعلق پیش گئی کسی اس لئے میں دعویٰ کرنا ضروری ہے ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیش گئی کا مستاق ہے یا نہیں یعنی کس طریقے سے دعویٰ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو پیش گئی مستاق بنانے کی کوششیں کرتے رہے تھے خواب دیکھنے سے پہلے یہ ان کے بیانات ہیں میں احمدیوں کہتا ہوں دیکھو تقویٰ سے کام لو انصاف کے ساتھ کام لو آخر آپ لوگوں نے مرنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ لوگوں کی پیش ہوگی وہاں پر نہ آپ کو خلیفہ ثانی چھوڑائے گا نہ یہ بلائد مشکے جو کھڑ پہنچ ہیں یہ آپ کو چھوڑائیں گے آپ کا ایمان آپ کا تقویٰ آپ کو چھوڑائے گا آگے وہ کہتے ہیں ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیش گئی کا مستاق ہے یا نہیں اس لئے ضرور نہیں کہ وہ دعویٰ کرے ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پیش گئی کے مستاق ہونے کا انکار بھی کر دے تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پیش گئی اس کے وجود میں پوری ہو گئی لہذا میں یہ ضرور نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مجھ سے موت ہوں جناب خواب دیکھنے سے پہلے مکمل طور پر انہوں نے اس پیش گئی کا اپنے آپ کو مستاق بنا لیا تھا اور اس پیش گئی کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھ کرے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا سامین اکرام یہ جو ابھی میں نے بیانات جو پڑے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی ہمیشہ اور ہما وقت پیش گئی مجھ سے موت پر غور و فکر کرتے رہتے تھے نمبر دو کبھی کہتے رہے کہ اس پیش گئی کا میں مستاق ہوں لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو باتیں میں اب بتا رہوں یہ ان بیان جو پانچ میں نے اس کے پڑھی ہیں ان سے ثابت ہوتی ہیں تیسی بات کبھی کہتے رہے کہ معمور کی پیش گئی میں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے اور پیش گئی مجھ سے موت معمور کی پیش گئی نہیں ہے چوتھی بات یہ کبھی کہتے رہے کہ اس پیش گئی کا مستاق حرط مرزا صاحب رسہم کا کوئی لڑکا ہی ہے پانچمی بات یہ کہ ان کے بیانوں سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے موت ہونے کا دعویٰ کرنے سے گھبراتے تھے ڈرتے تھے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی گریفت میں نہ آ جاؤں دعویٰ کر کے یہ بھی ان کے پانچ بیانوں میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اے میرے احمدی بھائیو یہ سب بیانات بتا رہے ہیں کہ پیش گئی مجھ سے موت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے آساب پر سوار تھی اور وہ ہما وقت یعنی خواب دیکھنے سے پہلے اس پیش گئی کے متعلق سوچتے رہتے تھے گوھر کرتے رہتے تھے کہ میں کس طرح اس پیش گئی کا مستاق بنا ہوں اپنے آپ کو اور ان کی خواہش تھی سامین اکرام کہ وہ دعویٰ بھی نہ کریں اور جماعت احمدیہ میں مجھ سے موت بھی تسلیم کر لیے جائیں یہ ان کے بیانوں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے اب سامین اکرام میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خواب آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ خواب بہت لمبا ہے لیکن چونکہ آج کا خطبہ جمعہ بھی دیرا اور گزستہ خطبہ جمعہ بھی خاک سار کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خواب کے متعلق ہی ہے کہ وہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ خواب نفسانی تھا لہذا چونکہ تولیل خواب ہے اور آدھا خطبہ جمعہ تو میں خواب پڑھنے میں لگ جائے گا لیکن بحل میں انشاءاللہ پڑھوں گا کیونکہ خطبہ جمعہ کا مرکزی محبر جو ہے وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خواب ہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے سامین کو کہ الغلام ڈاٹ کوم پر نیوز نمبر ایٹی ٹو یعنی بیاسی بیاسی پر یہ جو اب میں پڑھوں گا ان کا خواب تو خواب آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں آرام سے میرے خطبے کے بعد بھی تو جب چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں سامین اکرام مورخہ آٹھ جنوری انسو چرتالی کو لاہور میں شیخ بشیر احمد صاحب کی کٹھی پر برزا بشیر الدین محمود احمد یہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کا حوالہ جو ہے المعود انوار العلوم جلد سطرہ صفحات پانسو بابن تا پانسو انسٹ پر ہے وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ایک مقام پر ہوں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں کچھ امارتیں ہیں نہ معلوم وہ گڑیاں ہیں یا ٹرنچز ہیں دہرحال وہ جنگ کے ساتھ الگ والی امارتیں ہیں وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں یا یوں ہی مجھے ان سے تعلق ہے میں ان کے پاس ہوں اتنے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جرمن فوج نے جو اس فوج سے کہ جس کے پاس میں ہوں برسرے پیکار ہے یہ معلوم کر لیا ہے یعنی جرمن فوج نے کہ میں وہاں ہوں اور اس نے اس مقام پر حملہ کر دیا ہے اور وہ حملہ اتنا شدید ہے کہ اس جگہ کی فوج نے پسپا ہونا شروع کر دیا یہ کہ وہ انگریزی فوج تھی یا امریکی فوج یا کوئی اور فوج تھی اس کا مجھے اس وقت کوئی خیال نہیں آیا بہرحال وہاں جو فوج تھی اس کو جرمنوں سے دبنا پڑا اور اس مقام کو چھو کر وہ پیچھے ہٹ گئی جب وہ فوج پیچھے ہٹی تو جرمن اس امارت میں داخل ہو گئے جس میں میں تھا تب میں خواب میں کہتا ہوں دشمن کی جگہ پر رہنا درست نہیں اور یہ مناسب نہیں کہ اب اس جگہ ٹھہرا جائے یہاں سے ہمیں بھاگ چلنا چاہیے اس وقت میں رویہ میں صرف یہی نہیں کہ تیزی سے چلتا ہوں بلکہ دورتا ہوں میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ دورتے ہیں اور جب میں نے دورنا شروع کیا تو رویہ میں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میں انسانی مقترت سے زیادہ تیزی کے ساتھ دور رہا ہوں اور کوئی ایسی زبردست طاقت مجھے تیزی سے لے جا رہی ہے کہ میلوں میل ایک آن میں تیہ کرتا جا رہا ہوں اس وقت میرے ساتھیوں کو بھی دورنا کی ایسی ہی طاقت دی گئی مگر پھر بھی وہ مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور میرے پیچھے ہی جرمن فوج کے سپاہی میری گرفتاری کے لیے دورتے آ رہے ہیں مگر شاید ایک منٹ بھی نہ گزرا ہوگا کہ مجھے رویہ میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جرمن سپاہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں مگر میں چلتا چلا جاتا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سمرتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ میں ایک ایسے علاقہ میں پہنچا جو دامن کوہ کہلانے کا مجھتے کہے ہاں جس پاہ جرمن فوج نے حملہ کیا ہے رویہ میں مجھے یاد آتا ہے کہ کسی سابقہ نبی کی کوئی پیش ہوئی ہے یا خود میری کو پیش ہوئی ہے اس میں اس واقعہ کی خبر پہلے سے دی گئی تھی اور تمام نقشہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب وہ معود اس مقام سے دوڑے گا تو اس میں اس طرح دوڑے گا اور فلان جگہ جائے گا اب دیکھیں اس خواب میں بھی پیش ہوئی مجھ سے مہود اور اپنے مہود ہونے کا معاملہ جو ہے ان کے اصحاب پر سوار ہے خواب کے دیکھتے بھی خواب کے اندر بھی آگے وہ کہتے ہیں چلانچہ رویہ میں جب میں پہنچا ہوں وہ مقام اس پہلی پیش ہوئی کے این مطابق ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پیش ہوئی میں اس عمر کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاص رستہ ہے جسے میں اختیار کروں گا اور اس رستہ کے اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت تغییرات ہوں گے میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ تغییرات دنیا میں ان کے مسلم عود کا دعویٰ جھوٹا کرنے کے نتیجے میں جماعتی ایمدیہ کے لیے کیا تغییرات ہوئے ہیں میں اپنے ایمدیہ بینوں بھائیوں سے بہتا ہوں آج ہم لوگ عالم اسلام سے دائرہ اسلام سے بھی خرج ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں چوڑوں اور چماروں کی طرح کیا یہ تغییرات آئے ہیں ان کے ان کے دعویٰ کے نتیجے میں آگے وہ کہتی ہیں اور دشمن مجھے گرفتار کرنے میں ناکام رہے گا چونچہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں تو اس مقام پر مجھے کئی ایک پاکڈنیاں نظر آتی ہیں جن میں سے کوئی کسی طرف جاتی ہے اور کوئی کسی طرف میں ان پاکڈنیوں کے بالمقابل دورتا چلا گیا ہوں تا معلوم کروں کہ پیشگیو کے مطابق مجھے کس راستہ پر جانا چاہیے پوری خواب میں یہ پیشگیو جو مسلم مہد ان کے آساب پر سوار ہے آگے وہ کہتے ہیں اور میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میں نے کس راستہ سے جانا ہے اور میرا کس راستہ سے جانا خدای پیشگیو کے مطابق ہے ایسا نہ ہو میں غلطی سے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لوں جس کا پیشگیو میں ذکر نہیں جھوٹا دعویٰ مسلم مہد کر کے یہی تو انہوں نے جماعتی امنی ہمیں فساد ڈالا ہے یہی تو غلطی ہیں کیوں اس نے آگے کہتے ہیں اس وقت میں اس سڑک کی طرف جا رہا ہوں جو سب کے آخر میں بائیں طرف ہے اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کچھ فاصلہ پر میرا ایک اور ساتھی ہے اور مجھے آوازیں دے کر کہتا ہے کہ اس سڑک پر نہیں دوسری سڑک پر جائیں اور میں اس کے کہنے پر اس سڑک کی طرف جو بہت دور ہٹ کر ہے باپس لڑتا ہوں وہ جس سڑک کی طرف مجھے آوازیں دے رہا ہے انتہائی دائیں طرف ہے اور جس سڑک کو میں نے اختیار کیا تھا وہ انتہائی بائیں طرف تھی پس چونکہ میں انتہائی بائیں طرف تھا اور جس طرف وہ مجھے بلا رہا تھا وہ انتہائی دائیں طرف تھی اس لیے میں لوڑ کر اس سڑک کی طرف چلا مگر جب مگر جس وقت میں پیچھے کی طرف واپس ہٹا ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی زبردست طاقت کے قبضہ میں ہوں اور اس زبردست طاقت نے مجھے پکڑ کر درمیان میں سے گزرنے والی ایک پکڑنی پر چلا دیا میرا ساتھی مجھے آوازیں دیتا چلا جا رہا ہے کہ اس طرف نہیں اس طرف مگر میں اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہوں اور درمیانی پکڑنی پر بھاگتا چلا جاتا ہوں جب میں تھوڑی دور چلا تو مجھے وہ نشانات نظر آنے لگے جو پیشگوئی میں بیان کیے گئے تھے اور میں کہتا ہوں میں اسی راستہ پر آ گیا جو خوداترہ نے پیشگوئی میں بیان فرمایا تھا آپ دیکھیں خواب میں بھی پیشگوئی مجھ سے مہد ان کے آساب پر سوار ہے آگے کہتے ہیں اس وقت رویا میں میں اس کی کچھ توجیہ بھی کرتا ہوں کہ میں درمیانی پک ڈڑنی پر جو چلا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے چلانچہ جس وقت میری آنکھ کھلی معن مجھے خیال آیا کہ دائیں اور بائیں راستہ جو رویا میں دکھایا گیا ہے اس میں بائیں راستہ سے مراد خالص دنیاوی کوششیں اور تدبیریں ہیں اور دائیں راستہ سے مراد خالص دینی طریق دعا اور عبادتیں وغیرہ ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جماعت کی ترقی درمیانی راستے پر چلنے سے ہوگی یعنی کچھ تدبیریں اور کوششیں ہوں گی اور کچھ دعائیں اور تقدیریں ہوں گی میں سامین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنراب خلیفہ سانی کے دعوہ مجھ سے موت کو آئی تک صرف جبر کے ساتھ جماعت ایمگیوں میں قیم رکھا گیا ہے یہ سارا جبر ہے جبکہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ لا اقراف دین دین میں کوئی جبر نہیں یہ بلائے دمشق کھڑپین جو ہیں جن میں وہ کہتا ہوں کہ ممبر رسول سسم پر خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کر ازادی زمیر کے حق میں دھوہ دار تقریر کر دی ہیں خلیفہ رابے صاحب کی پانچ دسمبر انیس سو چھاسی کا خطاب میری کتاب غلامی مسئلہ میں شروع میں پڑھے اور حال ان کا یہ ہے کہ ان کی شروع سے ہی ان کا جبر شروع ہو جاتا ہے ہر ایم دی پر اور جو چار اقاعد جو ہیں ان کے جن کا میں نے اپنا مباللہ میں ذکر کیا ہوئے ہیں سارے انہوں لوگوں نے جبر کے ساتھ لوگوں سے منوائے ہوئے ہیں اور جبر کے ساتھ آج تک قیام رکھے گئے ہیں انشاءاللہ جب بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سوال کریں گے ان سے پوچھیں گے ان سے کہ صداقت کیا ہے آپ کی ان چاروں کو اقاعد کی جس میں خلیفہ ثانی کا دعام اسے مہت بھی شامل ہے تو ان کے پاس کوئی دریل نہیں ہے آگے وہ کہتے ہیں اور پھر یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو قرآن شریف میں قرآن شریف نے امت محمدیہ کو امتن وسطن قرار دیا ہے اس سببستی رستہ پر چلنے کی یہی معنی ہے کہ یہ امت اسلام کا کامل نمونہ ہوگئی آپ دیکھیں جماعتی امدیہ قبرستان کو اس میں کہاں ہی کوئی اسلام ہے یہاں پر خدا کو ہے محمد الرسولم کی کوئی حدیثوں کی وقت ہے یہ ایک حدیثوں کو دجالی قرار دیتے پھر مرزا غلام صلیب کی تعلیم اس جماعتی امدیہ قبرستان میں کوئی ہے خود فیصلہ کریں آگے وہ کہتے ہیں اور چھوٹی پکڈنڈی کی یہ تعبیر ہے کہ درمیانی رستہ گو درست راستہ ہے مگر اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں غرض میں اس راستہ پر چلنا شروع ہوا اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ دشمن بہت پیچھے رہ گیا ہے اتنی دور کہ نہ اس کے قدموں کی آٹھ سنائی دیتی ہے اور نہ اس کے آنے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے مگر ساتھی میرے ساتھیوں کے پیروں کی آٹھیں بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے مگر میں دورتا چلا جاتا ہوں اور زمین میرے پیروں کے نیچے سمٹتی چلی جا رہی ہے اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس واقعہ کے متعلق جو پیش ہوئی تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس رستہ کے بعد پانی آئے گا اور اس پانی کو عبور کرنا بہت مشکل ہوگا دیکھیں پھر پیش ہوئی ان کے آساب پر سوار ہے آگے وہ کہتے ہیں اس وقت میں رستے پر چلتا تو چلا جاتا ہوں مگر ساتھی کہتا ہوں وہ پانی کہاں ہے جب میں نے کہا وہ پانی کہاں ہے تو یکدم میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی جھیل کے کنارے پر کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جھیل کے پار ہو جانا پیش ہوئی کے مطابق ضروری ہے دیکھیں پھر خواب میں پھر ان کو پیش ہوئی ان کے آساب پر سوار ہے آگے کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا کہ جھیل پر کچھ چیزیں تیر رہی ہیں وہ ایسی لمبی ہیں جیسے سانپ ہوتے ہیں اور ایسی باریک اور ہلکی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جیسے بہے وغیرہ کے گھونسلے نہیت باریک تنکوں سے ہوتے ہیں تنکوں کے ہوتے ہیں وہ اوپر سے گول ہیں جیسے ازدہ کی پیٹ ہوتی ہے اور رنگ ایسا ہے جیسے بہے کے گھونسلے سے گھونسلے سے سفیدی زردی اور خاکی رنگ ملا ہوا وہ پانی پر تیر رہی ہیں اور ان کے اوپر کچھ لوگ سوار ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں خواب میں میں سمجھتا ہوں یہ بت پرست قوم ہے اور یہ چیزیں جن پر یہ لوگ سوار ہیں ان کے بت ہیں اور یہ سال میں ایک دفعہ اپنے بتوں کو انہلاتی ہیں اور اب بھی یہ لوگ اپنے بتوں کو نہلانا کی گھر سے مقررہ گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں جب مجھے اور کوئی چیز پار لے جانے کیلئے نظر نہ آئی تو میں نے زور سے چھلانگ لگائی اور ایک بت پر سوار ہو گیا تب میں نے سنا کہ بتوں کے پجاری زور زور سے مشرک کرنا عقائد کا اظہار منتروں اور گیتوں کی ذریعے کرنے لگے اس پر میں نے دل میں کہا کہ اس وقت خموش رہنا غیرت کے خلاف ہے اور بڑے زور زور سے میں نے توحید کی دعویت ان لوگوں کو گینی شروع کی اور شرک کی برائیاں بیان کرنے لگا سب سے زیادہ شرک جماعتی قبرستان میں ہے یار اس بندے کی بیانوں میں اتنا سخت تضاد ہے اس کے کالج اس کے فعل میں اتنا تضاد ہے آگے وہ کہتے ہیں تقریر کرتے ہوئے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری زبان اردو نہیں بلکہ اربی ہے چونچہ میں اربی میں بول رہا ہوں اور بڑے زور سے تقریر کر رہا ہوں رویہ میں ہی مجھے خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کی زبان تو اربی نہیں ہے یہ میری باتیں کسا سمجھیں گے مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ گو ان کی زبان کوئی اور ہے مگر یہ میری باتیں خوب سمجھتے ہیں چونچہ میں اسی طرح ان کے سامنے اربی میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے کرتے بڑے بڑے زور سے میں کہتا ہوں کہ تمہارے یہ بت اس پانی میں غرق کیے جائیں گے اور خدا وحد کی حکومت قائم کی جائے گی ابھی میں یہ تقریر کر رہی رہا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کشتی نواہ بت والا جس پر میں سوار ہوں یہ اس کے ساتھ بت والا بت پرستی کو چھوڑ کر میری باتوں پر ایمان لے آیا ہے اور مہد ہو گیا ہے اس کے بعد اثر بڑھنا شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچمہ شخص میری باتوں پر ایمان لاتا مشکرنا باتوں کو ترک کرتا اور مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے اتنے میں ہم جیل پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے جب ہم جیل کے دوسری طرف پہنچ گئے تو میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ ان بتوں کو جیسا کہ پیشگوی میں بیان کیا گیا تھا پانی میں غر کر دیا جائے اب دوبارہ دیکھیں پیشگوی کے وقت خواب میں بھی پیشگوی ان کے آسا پر سوار ہے آگے وہ کہتے ہیں اس پر جو لوگ مہد ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو ابھی مہد تو نہیں ہوئے مگر ڈھیلے پڑ گئے ہیں میرے سامنے جاتے ہیں اور میری حکم کی تعمیل میں اپنے بتوں کو جیل میں غر کر دیتے ہیں اور میں خواب میں حیران ہوں کہ یہ تو کسی تیرنے والے مادے کے بنے ہوئے تھے یہ اس آسانی سے جیل کی تیر میں کس طرح چلے گئے صرف پجاری پکڑ کر ان کو پانی میں گھوتا دیتے ہیں اور وہ پانی کے گہرہی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور پھر انہیں تبلیغ کرنے لگ گیا کچھ لوگ تو ایمان لات چکے تھے مگر باقی قوم جو ساحل پر تھی ابھی ایمان نہیں لائی تھی اس لئے میں نے ان کو تبلیغ کرنے شروع کر دی یہ تبلیغ میں ان کو عربی میں ہی کر رہا ہوں کرتا ہوں اتنی طویل خواب میں نے مذہبی دنیا میں کسی انسان کی کسی نبی کی کسی مجدد کی کسی ولی اللہ کی میں نے کبھی اتنی لمبی خواب میں نے کبھی نہیں پڑی یہ عجیب خواب ہے آگے وہ کہتے ہیں جب میں انہیں تبلیغ کر رہا کر رہا ہوتا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی اسلام لے گئے ہیں تو یک دم میری حالت میں تغییر ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اور مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بول رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہمی طور پر میری زبان پر باتیں جاری کی جاری ہیں جیسے خطبہ الہمیہ تھا میں خطبہ الہمیہ کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خطبہ الہمیہ کے جو الفاظ ہیں وہ الہمی ساری نہیں ہیں وہ مبیدہ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں ہاں خطبہ الہمیہ کا جو مضمور سارا ہے وہ الہمی ضرور ہے آگے وہ کہتے ہیں جو ہر مسیح مسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا غرض میرا کلام اس وقت بند ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میری زبان سے بولنا شروع کر دیتا ہے شروع ہو جاتا ہے بولتے بولتے میں بڑے زور سے ایک شخص کو جو غالباً سب سے پہلے ایمان لائے تھا غالباً کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ وہی شخص پہلے ایمان لائے ہو ہاں غالب گمان یہی ہے کہ وہی شخص پہلے ایمان لانے والا یا پہلے ایمان لانے والوں میں سے باعثر اور مفید وجود تھا بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے اور میں نے اس کا نام اور میں نے اس کا اسلامی نام عبد الشکوع رکھا ہے میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے زور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ پیش گوئیوں میں بیان کیا گیا ہے دوبارہ دیکھیں خواب میں پیش گوئیوں ان کے عصاب پر سوار ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ پیش گوئیوں میں بیان کیا گیا ہے میں اب آگے جاؤں گا اس لیے اے عبدالشکور تجھ کو میں اس قوم میں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں تیرا فرض ہوگا کہ میری واپسی تک اپنی قوم میں توحید کو قیم کرے اور شرک کو مٹا دے اور تیرا فرض ہوگا کہ اپنی قوم کو اسلام کی تعلیم پر عامل بنائے آج تک جماعت احمد یا قادیان میں تو اسلام کو اور احمدیت کو فرق کر دیا گیا ہے خواب میں وہ یہ تماشی کرتے پھر رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں میں واپس آ کر تجھ سے حساب لوں گا اور دیکھوں گا کہ تجھے میں نے جن فرائض کی سر انجمدہی کے لیے مقرر کیا ہے ان کو تُو نے کہاں تک ادا کیا ہے اس کے بعد وہی الہمی حل جاری رہتی ہے توجہ دلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تیرا فرض ہوگا کہ ان لوگوں کو سکھائے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کے سکھانے کا اسے حکم دیتا ہوں پھر حرط مسیح موض علیہ السلام پر امان لانے کی اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی اور سب لوگوں کو اس امان کے طرف بلانے کی تلقین کرتا ہوں جس وقت میں یہ تقریر کر رہا ہوں جو خود الہمی ہے یہ بریکٹ مون لکھا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری زبان سے بولنے کی تفیق دی ہے اور آپ فرماتے ہیں انا محمد عبدہو ورسولہو اس کے بعد حرط مسیح موض علیہ السلام کے ذکر پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا لمسیح المعود اس کے بعد میں ان کو اپنی طرف توجہ دلاتا ہوں چونچہ اس وقت میری زبان پر جو فکرہ جاری ہوا وہ یہ ہے وَأَنَ الْمَسِحُ الْمَعُودُ مَسِيلُهُ وَخَلِیفَتُهُ اور میں بھی مسیح موض ہوں یعنی اس کا مسیح ہوں اور اس کا خریفہ ہوں آگے ان کی خواب پڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ساری زندگی جناب مرزا بشیر الدین مامود احمد نے یہ ڈنورا پیٹا کہ میں مامور نہیں ہوں حالانکہ یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں الہمی کہہ رہے ہیں کہ الہمی لفاظ ہیں کہ اَنَ الْمَسِحِ الْمَعُودُ وَمَسِيلُهُ وَخَلِیفَهُ پیش بھی مجھ سے موت کا مستاق مامور ہوگا اللہ اس کو کھڑا کرے گا روح القدس کے ساتھ تو یہ ساری زندگی کہتے رہے کہ میں مامور نہیں ہوں اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ میری خلافت ماموریت اور غیر ماموریت کے درمیان ہے سامین اکرام ماموریت کی یہ بھی کوئی قسم ہے آپ خود سوچیں کہ کوئی شخص یا تو مامور ہوگا یا غیر مامور ہوگا مامور اور غیر مامور کے درمیان میں کوئی حالت نہیں ہے یہ ساری زندگی ایمدیوں کو دھوکہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ میں مامور نہیں ہوں میری خلافت ماموریت اور غیر ماموریت کے درمیان ہے بغیرہ بغیرہ کیونکہ ان کو پتا تھا جب میں مامور ہونے کا دعویٰ اعلان کروں گا تو خدا مجھے پکڑ لے گا یہ ڈر تھا ان کے پر جس کے بعد سے یہ انہوں نے ساری زندگی مامور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو آگے میں پڑھتا ہوں ان کی خواب کو آگے وہ لکھتے ہیں تب خواب میں ہی مجھ پر ایک راشہ کیسی حالت تاریخ ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری زبان پر کیا جاری ہوا اور اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مسیح مہود ہوں اس وقت معان میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے آگے جو الفاظ ہیں کہ مسیح لہو میں اس کا نظیر ہوں وہاں خلیفہ تو ہو اور اس کا خلیفہ ہوں یہ الفاظ اس کو حل کر دیتے ہیں سامین اکرام یہی چیز ان کا نفس مدت سے ڈھونٹا پھر رہا تھا اس بات کے لیے یعنی میں نے اب ابھی پانچ بیان ان کے پڑھیں ہیں خواب سے پہلے آپ ان کو بیانوں پر گوھر کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ نفس کی بات نہیں ہے نفس کی خواب تھی یہی چیز جو ہے ان کا نفس مدت سے ڈھونٹ رہا تھا اور پھر یہی کچھ ان کے نفس نے انہیں اس خواب میں دکھایا آگے وہ کہتے ہیں اور ہر مسیح مود سامین کے الہام کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا اس کے مطابق اور اسے پورا کرنے کے لیے یہ فکرہ میری زبان پر جاری ہوا اور مطلب یہ ہے کہ اس کا مثیل ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کے لیاس ایک رنگ میں میں بھی مسیح مود ہی ہوں کیونکہ جو کسی کا نظیر ہوگا اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لے لے گا وہ ایک رنگ میں اس کا نام پانے کا مستحق بھی ہوگا میں بتاتا ہوں کہ جکھو باقی وہ جو پیش بھی مسیح مود کا مزدیک ہے وہ محمدی محمد مسیح صاحب نے مریم ہے وہ معمور ہوگا اللہ اس کو الہام کے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اس کو روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میں نظیر ہوں مرزا صاحب کا ساری زندگی ان پر سینکڑوں ان کے مریدوں نے بدکاری کے لزام لگائے اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے بچوں کے اس کی ایک سالی نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ رکھ کر حلف موقع باعذاب قسم کھائی کہ یہ بدکار شخص ہے ساری زندگی یہ شخص چار گماہوں کے پیچھے چھپا رہا اگر یہ صادق ہوتا اگر واقعی مستحق ہوتا ہے پیش گوئی کا تو ڈٹھ کر میدان میں کھڑے ہو کر جساں میں آج میدان میں کھڑا ہوں لوگوں کے غلط جو اگر وہ غلط ہیں جوٹھے الزام تھے لوگوں کے اس پر تو ان کو حلف موقع باعظام کے ساتھ رد کرتا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کر دیتا پھر اگر لوگ الزام لگاتے رہتے تو دنیا یا ہم سب لوگ سمجھتے کہ باقی انہوں نے تین دفعہ رد کر دیئے جوٹھے الزاموں کو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ساری زندگی کہتا رہا کہ نہیں چار گوال ہے اب سوچیں کہ کوئی لڑکی ہے بچاری اس کے ساتھ کوئی اکیلے میں اس سے زیادتی کر لیتا ہے تو وہ لڑکی بچاری کہاں سے چار گوال آئے تو یہ ساری زندگی یہ اتماشہ کرتا رہا اور یہ کہہ رہا ہے اس خواب میں میں مرزا غلام صاحب کا نصیر ہوں کیا مرزا غلام صاحب نے نعوذ باللہ مزالک ان کی زندگی ایسی تھی زندگی بھی کہ ان پر بھی جھوٹے اور بدکاری کے رضام رکھتے رہے تھے اگر وہ کہتے ہیں پھر میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کے ظہور کے لیے انیس سو سال سے کماریاں منتظر بیٹھیں تھیں اور جب میں کہتا ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے انیس سو سال سے کماریاں اس سمندر کے کنائے پر انتظار کر رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان عورتیں اور جو ساتھ یا نو ہیں جن کے لباس ساف سترے ہیں دورتی ہوئی میری طرف آتی ہیں مجھے السلام علیکم کہتی ہیں اور ان میں سے بعض برکت حاصل کرنے کے لیے میرے کپروں پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں ہاں ہم تصدیق کرتی ہیں کہ ہم انیس سو سال سے آپ کا انتظار کر رہی تھی سامین اکرام یہ ساری باتیں ہمیشہ وہ زندگی پر عورت اس کے پیش بھی مجھ سے موجود کے ساتھ عورت کا وجود بھی ان کے اصاب پر ساواہ رہا تھا تب ہی وہ پر ایک عورت ان کی فوت ہوتی تھی ساری زندگی اور پھر زندگی میں سب جو شادیاں اس نے کی کماری لڑکیوں سے کی مرید تھے جماعت میں تو ان کی جب ایک زوجہ فوت ہوتی تو وہ اپنی کوئی سی لیڑی بیٹی کو پیش کر دیتے تھے دیکھیں آنسن نے شادیاں کی ہیں صرف اپنی زندگی میں دس بارہ شادیاں جو آنسن نے فرمائی ہیں صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین کماری کے ساتھ شادی کی تھی باقی سب شادیاں بیوہ متلکہ اس قسم کے عورتوں سے شادیاں کی تھی یہ نمونہ دیا تھا قوم کو اپنی امت کو تو یہ جناب ساری زندگی عورت کا وجود ان کے اصحاب پر ساوار رہا اور خواب میں بھی یہ جو پانچ سات آٹھ نو کماری کو ذکر کر رہے ہیں کہ انیس سال سے ہم انتظار کر رہی ہیں اور ساری زندگی پھر انہوں نے یہی کام کیا اور ہمیشہ ان کی چار بیوییں تھیں چار بیویاں ہوتے ہوئے بھی سینکڑوں ایم دی لڑکے اور لڑکیاں گوائیاں دیتے ہیں کہ شخص نے ہمارے سال بدکاری کی ہے اور وہ حلف اٹھا کے حلف موقع با عذاب کھا کے موقع کی قسم کھا کے وہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم حلف موقع با عذاب اٹھاتے ہیں کہ بشیر الدین معمود نے ہم سے بدکاری کی ہے تو کیوں یہ چار گوائی پیش کرتا رہا کیوں نہیں ان کی گوائیاں سے رد کی آگے میں پڑھتا ہوں ان کی خواب اس کے بعد میں بڑے زور سے کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے علوم اسلامی اور علوم عربی اور اس زبان کا فلسفہ ماں کی گود میں اس کی دونوں چھاتیوں سے دودھ کے ساتھ پڑھائے گئے تھے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ باتیں سچی ہیں تو جناب میں پچیس سال کے معمودی بلائے دمشے کھڑمیچوں کو ناکورٹ کر کے کھڑا ہوا ہوں میدان میں کھڑا ہوں ان کو کہو احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں کو کہیں ان کو کہ میرے مقابل پہ آئیں اگر باقی خلیفہ سانی مسلمہ اوت تھا اور ان کو باقی علوم حاصل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا مقابلے کے لیے یہ لوگ آئیں میدان میں کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ خود دعوے میں جھوٹا تھا یہ سب بھی ڈرامے تھے اس شخص کے یہ سب اپنے جتنے بھی عقائد ہیں ان کے جماعتی احمدی قابلستان کے سب جھوٹے عقائد ہیں طاقت جبر کے ساتھ انہوں نے عام مظلوم احمدیو سے منائے ہوئے ہیں وہ جائیں کہاں نسل در نسل وہ عرص نسل صاحب صاحب کو مان کر چلے آ رہے ہیں اس جماعت میں اب وہ کدھر جائیں نہ ان کی کوکومنیٹ رہی نہ ان کا کوکومیلہ رہا اب وہ ان بلائد مشک کے کھڑپیچوں کے رحموں پر بشاری اپنی زندگیاں گزارتے پھیر رہے ہیں لیکن میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں مت کی انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس قسم کے دنیا دار لوگوں سے نہیں ڈرتا آپ لوگوں کو چاہیے کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی کے پاس جاننا ہے آپ لوگوں نے اپنے ایمان کی اپنے عمال کی حفاظت کریں آگے وہ کہتے ہیں رویا میں جو ایک سابق پیشگوئی کی طرف مجھے توجہ دلائی گی تھی پھر دیکھیں پیشگوئی پھر ان کے آسا پر سوار ہے اس میں یہ بھی خبر تھی کہ جب وہ موت بھاگے گا تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے گا جہاں ایک جھیل ہوگی اور جب وہ اس جھیل کو پار کر کے دوسری طرف جائے گا تو وہاں ایک قوم ہوگی جس کو وہ تبلیغ کرے گا اور وہ اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے گی تب وہ دشمن جس سے وہ موت بھاگے گا اس قوم سے مطالبہ کرے گی کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے مگر وہ قوم انکار کر دے گی اور کہے گی ہم لڑ کر مر جائیں گے ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے چنانچہ خواب میں ایسا ہی ہوتا ہے جرمن قوم کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو اس وقت میں خواب میں کہتا ہوں یہ تو بہت تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زور زیادہ ہے مگر وہ قوم باوجود اس کے کہ ابھی ایک حصہ اس کا ایمان نہیں دایا بڑے زور سے اعلان کرتی ہے کہ ہم ہرگز ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لڑ کر فنا ہو جائیں گے مگر تمہارے اس مطالبہ کو تسلیم نہیں کریں گے تب میں کہتا ہوں دیکھو وہ پیشگو بھی پوری ہو گئی دیکھیں پھر پیشگو مسلمہ خواب میں بھی ان کے اصحاب پر سوار ہے یہ تو نفسانی خواب ہے آگے وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر ان کو حدیتیں دے کر اور بار بار تحوید قبول کرنے پر زور دے کر اور اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کر کے آگے کسی اور مقام کی طرف روانہ ہو گیا ہوں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم میں سے اور لوگ بھی جلدی جلدی ایمان لانے والے ہیں چونانچہ اسی لیے میں اس شخص سے جسے میں نے اس قوم میں اپنا جانشین اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے کہتا ہوں جب میں واپس آؤں گا تو اے عبد الشکور میں دیکھوں گا کہ تیری قوم شرک کو چھوڑ چکی ہے کربند ہو چکی ہے جناب آئی تک پورے سو سال سے زیادہ ان لوگوں کا اقدار جماعت احمدیہ پر ہے آئی تک اسلام نے اپنی جماعت میں اسلام کو تو فارق کر کے بیٹھے ہوئے دین کو احمدیت کو بھی فارق کر دیا ہے سارے اپنا خود ساکتا عقائد انہوں نے گڑے ہوئے اور ساری بلایت مشک ہیں یہ مامو دیت ہے تو خوابوں میں یہ اسلام کی باتیں کرتا پھر رہا ہے سامین اکرام یہ بڑی طبیل خواب ہے اور اس سے خطبہ بھی لمبا ہو رہا ہے طبیل ہو رہا ہے بہرلہ آپ سنیں کیونکہ یہ بڑا ضروری بات ہے کیونکہ دعوی دار ہے وہ خلیفہ سانی دعوی دار تھے میں بھی دعوی دار ہوں آپ لوگوں کو چاہیے اس بات کا فکر کریں کہ آپ کو توفیق ملے کہ آپ سچ سے کو قبول کریں اور جھوٹا کوئی دعویٰ اگر کسی کا آپ نے مان بھی لیا ہے تو فکر کریں اپنا اور اس سے جھوٹے دعویٰ سے بیزاری ظاہر کر کے اس سے الگ ہو جائیں سامین اکرام اب میں چند بات نہیں اس خواب کے متعلق ہوں گا شیطان کی آنٹ کی طرح سامین اکرام آپ دیکھیں یہ خواب بہت طویل ہے میں نے ابھی میں نے کہا ہے کہ میں نے کسی نبی کسی ولی کسی مجدد میں نے اتنی طویل نبی خواب میں نے نہیں پڑھئی اپنے دنیا مظل میں دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی توالت چگلی کھا رہی ہے کہ یہ نفس کا بنایا ہوا خواب ہے خواب میں بار بار وہ پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں تیسی بات یہ ہے کہ خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کا الہمی پیشگوئی ذکی علام مسیح عظمان سے کوئی تعلق ثابت ہوتا کوئی ایسی بات نہیں ملے گی آپ لوگوں کو چوتھی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے تین ہفتے کے بعد مجھ سے موت ہونے کا دعویٰ کر دینا بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب نفسانی کاروائی تھی یہ نفس نے انہوں نے خواب دکھایا تھا وہ چاہتے تھے عرصہ دراز سے کہ کوئی ایسی چیز مجھے ملے جس کی بنا پر میں پھر دعویٰ کروں تو انہوں نے خواب دیکھنے کے تین بات تین ہفتے بعد انہوں نے اٹھائیس جنوری انیس سو چورتالی میں دعویٰ میں دعویٰ مجھ سے بہت حلفن کر دیا اور الحمدللہ میں جب بتاؤں گا اپنی خواب جس کی بنیاد میرا دعویٰ ہے تو انتہائی مقصر خواب ہے انتہائی مقصر خواب ہے اور چھے سال تک مجھے اس خواب کا پتہ ہی نہیں اس کی تعبیر کا نہیں پتہ جب تک اللہ نے مجھے بتایا تو یہ خواب سچی جو ہوتی ہیں ان کی اور نشانیاں ہوتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا خواب دیکھنے والے کو تو یہ تو خواب دیکھتے ہیں تین ہفتے کے جا کر یعنی آٹھ جنوری انیس سو چورتالی لاہور میں یہ خواب دیکھا اور تین ہفتے کے بعد یعنی اٹھائیس جنوری انیس سو چورتالیس میں قادیان میں خطبہ جمعہ میں اپنا دعویٰ مسلمہ ان کا اعلان کر دیا حالانکہ وہ تو اب اس کے پانچ بیان جو اب بھی میں نے پڑھے ہیں وہ تو پہلے ہی مزدعہ کو پیشوئی کا بیٹھے ہوئے تھے یہ خواب تیک ڈراما تھا کاروائی تھی نا اس کی سامین اکرام طویل خواب میں بھی ایک مہود پیشوئی ان کے اصحاب پر سوار رہتی ہے ابھی بار بار میں نے اس کا ذکر کی جائے تو اب میں سامین اکرام یہ تو ان کی خواب تھی اب میں آپ لوگوں کو ایک دو میں اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں خوابوں کے متعلق حضور علیہ السلام کے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے یاد رکھیں کہ ملفوضہ جل چار صفحہ تین سو اٹھائیس پر میریا آقا محمدی مریمرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں تین قسم کی خوابیں ہوتی ہیں ایک نفسانی ایک شیطانی اور ایک رحمانی نفسانی کیسے بلنگو چھچھوں کے خواب آپ دیکھو ابھی بشیر الدین کی محمود کی خواب دیکھیں اور پہلے اس کے بیان جو خواب دیکھنے سے پہلے دیکھیں آپ خود اندازہ کر لیں وہ خواب کیا تھی شیطانی وہ جس میں ڈار و وحشت ہو رحمانی خواب خدا تعالی کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور اس کا ثبوت صرف تجربہ ہے تو دوسرا میں نے حوالہ پر کر سنونا ہے کہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے صورت اللہ حج کی آیت نمبر تی پنور چون کی اسی کی حوالہ سے حضور صاحب نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہوئے ہیں اپنی کتاب ازا اللہ وحام میں تو حضور علیہ السلام روحانی خزین جلد تین صفحہ چار سو انتالیس پر فرماتے ہیں الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استخشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے خاک سار اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کے نسبت کوئی برا یا بھلا قلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزوں میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور داصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے سامین اکرام یہ جو پانچ بیان پڑھے ہیں وہ اس بات کی تصدیقی مور کرتے ہیں کہ بشیر الدین معمود صاحب کا جو خواب ہے سات آٹھ جنوری انسو چوتاری میں لاہور مرنہ دیکھا وہ قطعی طور پر ایک نفسانی خواب ہے وہ بیان اس کے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کسی اور کو یا مجھے کہنے کے ضرورت ہی نہیں ہے آگے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ دخل کبھی بیاء رسولوں کی وہیم میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے اسی کے طرف اللہ جلل شانہ ہو قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ بَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا عَلْكِ شَيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِ اب سوال سامن اکرام یہ ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کی خواب کیا تھی حضرت مرزا صاحب السلام کا ازالہ و حام کا یہ حوالہ جو ابھی میں نے اکتباس پڑھا ہے اور خلیفہ ثانی صاحب کے خواب دیکھنے سے پہلے جو ابھی میں نے پانس بیانات آپ لوگوں کے آگے پر کر سنائے ہیں اس حقیقت پر اس حقیقت پر مورے تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ ان کا دیکھا ہوا یہ خواب ایک نفسانی خواب تھا اور پھر اپنے جھوٹھے دعویٰ موسیٰ موت کے دس سال بعد اپنی شہرک کے قطع اپنی شہرک قطع کروا کے اپنے مفتری اللہ ہنے کی سزا انہوں نے پائے تو جناب میں پھر کہہ دے تمام لوگوں کو یہ پانچ بیان جو میں نے پڑھے ہیں ان کی خواب دیکھنے سے پہلے وہ قطع طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ان کا یہ خواب نفسانی تھا اور پھر ہر مزہ سام فرماتے ہیں اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استخشاف کے لیے بطوری استخارہ و استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے خاص کا اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطوری الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزوں میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کے زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے اسی طرح نفس اس کو پھر خواب بھی دکھا دیتا ہے الہام بھی کر دیتا ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے شرور سے نفسانی سے ہم سب کو بچائے سامن اکرام اب میں خواب دیکھنے کے بعد ان کے جو بیانات ہیں تو ان کا ماں بذکر کروں گا اور میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ان کے بیانوں میں سخت تضاد پایا جاتا ہے خواب دیکھنے سے پہلے جو بیان دیتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد ان بیانوں سے مکر جاتے ہیں کوئی اور بیان کر کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی ان کا کوئی آپس میں رابطہ ہی نہیں ہے یعنی کہی باتوں سے وہ انکر ہو جاتے ہیں انکار ہی جاتے ہیں خلیفہ سانی صاحب سامین اکرام ساتھ آٹھ جنوری انسو چوتالی کی درمیانی رال خواب دیکھنے کے بعد قادیان میں اپنے اٹھائیس جنوری انسو چوتالی کے خطوہ جمعہ میں فرماتے ہیں لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا آ رہے ہیں مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا لَحْرَاجِونَ پر خواب دیکھنے سے پہلے کیا بیان آتے ہیں اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکھا نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقع کے خلاف ہو الفضل یکم فروری انسو چورتالیس صفحہ پانچ کالم دو ایم دیو گوھر کرو سوچو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کے آگے ثبوت اقلید دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے ان کے بیان دے رہا ہوں آپ کے آگے کہ وہ اپنے بیانوں میں جھوٹے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ عام جو قوانین ہیں دنیاوی قانون ہیں یا برٹش لا ہے اس میں یہی طریقہ ہے نا کہ مجرم کو اس کے بیانوں میں تضاد کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ بیان ہے ان کے بیانوں پر غور کریں خواب دیکھنے سے پہلے وہ کچھ کہتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد ان بیانوں سے مکر جاتے ہیں بلکہ اوٹ بات کہتے ہیں اچھا ابھی یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ سے پہلے خلیفہ ثانی کے جو بیانات درج کی ہیں ابھی میں نے پڑھے ہیں ان سے بلکل یہاں ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد جس نفس سے بچنے کی خلیفہ ثانی صاحب بات کر رہے ہیں خواب دیکھنے کے بعد وہ نفس تو ان پر خلیفہ بننے کے بعد مکمل طور پر غلبہ پا چکا تھا اور ان میں یہ شدید خواہش پیدا کر چکا تھا کہ لوگ کسی طرح یہ پیش گوئی ان پر چسپا کر دیں اور اس غرض کے لئے سامین اکرام انہوں نے مختلف بیانات کے ذریعہ ہر قسم کا مواد لوگوں کے آگے رکھ دیا تاکہ انہیں یعنی لوگوں کو احمدیوں کو اس پیش گوئی کو ان پر چسپا کرنا میں کوئی دکت محسوس نہ ہو دوسری بات یہ کہ احمدیہ کی عادت پر قبضہ جمانے کے بعد اور دعویٰ سے پہلے تیس سال انہوں نے اسی پیش گوئی پر غور و فقر کرتے ہوئے گزارے تھے بلکہ وہ تو اس پیش گوئی مسلم موت کو اپنے اوپر چسپا کی ہوئے تھے ابھی میں نے ان کے بیانات پڑھے ہیں لیکن خواب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دکھا نہ دے اور میں اپنے مطلعے کوئی ایسا خیال نہ کالوں جو واقعہ کے خلاف ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِنُ خلیفہ ثانی صاحب کا یہ بیان اکتاتا ہے کہ وہ اپنے دعوی میں کتھی طور پر جھوٹھے تھے کیونکہ سادکوں کو اس قسم کے جھوٹھی باتیں کرنے کا وہ کرتے ہیں ان کو زورت ہی نہیں ہوتی وہ صادق ہوتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد سامین اکرام خلیفہ ثانی نے پیش گئے مجھ سے موت کے متعلق کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اور ان کے بیانوں میں یہ تضاد ہی ان کے دعویٰ مجھ سے موت کے جھوٹھے ہونے کا بھنڈا پہوڑ رہا ہے ایک اور سن لیے حوالہ یہ دو خواب دینے کے دیکھنے کے بعد میں ان کے بات ساتھ جو بیان پڑھ رہا ہوں دوسرا بیان اس رہا ہے یہ بھی الفضل یکم فروری انسو چورتالی صفحہ پانچ کالم دو پر ہے ان کے بیان اٹھائیس جنوری انسو چورتالی کے خطوہ جوہوں میں دعویٰ کرتی ہوئے کہتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیش گئیوں مغا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیش گئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَىِٰ رَاجِهُونَ اے ایمدیو خواب سے پہلے پانچ بیانات تو اس کے پڑھ لو خواب کے بعد یہ جو دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو باتیں کہیں یہ دیکھ لو ان کی کول و فیل میں صحیح سریح تضال ہے قدم قدم پر وہ جھوٹ بولتے رہے تھے یہ جو انہیں بیان کیا ہے اس کے متعلق میں میں سامین اکرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جون انیس سو سنتیس میں خلیفہ ثانی صاحب چودی محمد زفراللہ خان صاحب کو ختمیں فرماتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشوئیوں پر غور کیا ہے تو نوے فیصدی باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں انیس سو سنتیس میں چودیس آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشوئیوں پر غور و فکر کیا ہے نوے فیصدی باتیں میرے کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو وہ کہہ رہے تھے اس وقت انیس سنتیس میں خواب دیکھنے کے بعد وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے آج پہلی دفعہ تمام پیشوئیوں کو مگوا کر اس نیے سے دیکھیں کہ ان پیشوئیوں میں کی کی حقیقت کو سننے سب جوڑ جنوری انیس سو چرتالی میں خواب دیکھنے کے بعد سامین اکرام دعویٰ کرتے وقت خطوہ جمعہ میں فرماتی ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشوئیوں مگوا کرے سنیے سے دیکھیں کہ میں ان پیشوئیوں کی حقیقت کو سنجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیشوئیوں میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے سامین اکرام آپ خود ہی فیصل کر لیں خود ہی بتائیں اور فیصلہ کر لیں کہ خلیفہ ثانی کے ان دو متضاد بیانوں میں سے کون سا بیان سچا تھا اور کون سا بیان جھوٹا تھا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں جھوٹے بیان ہیں اس کے بندہ جھوٹا تھا مفتر جاراللہ تھا میں مقصد اپنی خواب اس خطوہ جمعہ میں تاکہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ جس خواب کی بنیاد پر بشیر الدین محمود نے دعویٰ مسلمہ حد کیا حال پر اور جس خواب کی بنیاد پر میرا دعویٰ ہے وہ بھی آپ سن لیں میں تشریر نہیں کروں گا اس خواب کے متعلق آئندہ جمعہ کسی میں میں اپنی تفصیل لیے اپنے خوابوں کا اور اپنے دعویٰ کا ذکر کروں گا سامینہ کے نام یہ جو خواب ہے جس کی بنیاد پر میرا دعویٰ مسلمہ حد ہے یا دعویٰ معود ذکی غلام مسیح و زمان ہے یا دعویٰ معود مسیح مبارک احمد ہے یا دعویٰ معود نشان رحمت کا ہے یہ جو خواب ہے میں نے انسو اٹھتر کے آخر میں یا انسو اٹھتر کے شروع میں یہ میں نے دیکھی تھی یہ خواب تم لوگ غلام مسیح و زمان صفحہ تریسٹ پر یہ میری کتاب ہے اس پر آپ وہاں پر پڑھ لینا میں آپ بتاتا ہوں کہ اتنی مخصر خواب آپ کو نہیں ملے گی مذہب میں بڑی مخصر خواب ہے میں آپ خواب پڑھتا ہوں ربا اور لالیاں کے درمیان ایک ندی ہے جو اب خوشک ہو جکی ہے اس کے دونوں کناروں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا ندی کے شمال مغربی کنارے پر میں خواب میں اچانک اپنے آپ کو ہر امام مہدی و مسیح موسیم کے روبرو کھڑا پاتا ہوں حضور علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لئے اسمان کی طرف اٹھا لیے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی منظوم الہمی دعا پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ کل گئی وہ جو منظوم الہمی کلام جو ہے وہ میری پکار آپ لوگ غلام مسیح موسیم کے کتاب میں سے پڑھیں وہ آٹھ اشارہ ہیں میں تو شاعری نہیں اللہ تعالیٰ نے اس آج کے دل پر وہ نازل فرمائے اور میں نے کاپی کر لیئے میں نے لکھ لیئے پانس ساتھ میٹ میں میں نے وہ آٹھوں اشارہ لکھ رہی ہے تو بہلکہ یہ خواب ہے میری تو میں نے آج آپ کو صرف پڑھ کر سنائی ہے اپنی خواب تشریع قدی تفسیر میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ میرا دعویٰ سچا ہے اس خواب کی بنیاد پر تو کسی آئندہ خطوہ جو میں میں بتاؤں گا آج میں نے صرف آپ کے لیے تقابل کرنے کے لیے خلیفہ ثانی کی خواب اور اس آج کے خواب کا اس لیے میں نے مقصد اپنی خواب پڑھ کر آپ کو کنائی ہے سامین اکرام آپ میں آپ لوگوں کو آخر میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ طرح صورت الحقہ میں آسم کے ذکر میں فرماتا ہے یہ جو آیات ہیں پنتالیس تا اٹھتالی ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے وَلَا تَكَوْوَلَا عَلَيْنَا بَعْزَلْ أَكَاوِيلِ لَا آخَذْنَا مِنْهُ بِالْجَمِينَ سُمَّا لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ ہماری طرح جھوٹا الام منصوب کر دیتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاں سے پکڑ لیتے اور اس کی رگت جان کار دیتے اور اس صورت میں تم اس سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا سامین اکرام ان آیاتِ الٰہی کی روشنی میں حد امام مہدی و مسیح مد علیہ السلام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق اپنی کتاب عربائین میں فرماتے ہیں میں چند حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو عربائین روحانی خزین جلد سترہ صفحہ چار سو چونتیس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہل صحیح زمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص چھوٹا ہو کر اور خدا پر افترہ کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی تئیس برس تک ملت پاسکے ضرور ہلاک ہوگا دوسرا والا یہ ہے کہ اسی قدام میں ہے یہ چار سو تیتیس جو ہے صفحہ ہے آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں صد ہا جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تلہ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے کرے گا تئیس سال سے پہلے اور سزا بھی دے گا تیسرا حوالہ اس رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار سو چھتی صفحہ ہے اربعین کا اور رہونی خزین جل سترہ ہے آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات میں نے اپنے دوست اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تلہ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر ورد ہوتی ہے وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا اور پھر الہام ہوا یعنی خدا نے جو مجھے اس عید لو تکول علینا کے مطلعے کے سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہیں سامین اکرام قطع و تین جو ہے اس کا تعلق نبوت کے دعویٰ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے کوئی نبی ہے دعویٰ کرتا ہے یا مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ بات الگ ہے اگر کوئی نسان نبی ہونے کا الہام کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے یا مجدد یا مجدد ہونے کا کسی الہام کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے صورت الحقہ کی نیاد کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یادگیر جو ایک مناظرہ ہوا تھا ہندوستان کا شہر یادگیر ہے وہاں پر یہ جو مناظرہ ہے شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان کا ہے شائع ہوا ہے اس کے چوراسی صفحے پر جماعت عامدیہ قبرستان کے اس وقت کے جو مولوی تھے مولونا محمد سلیم صاحب اور ان کے مقابلے پر تھے دیوبند کے مولونا محمد اسماعیل صاحب دونوں کا مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑی وزاہ سے بتایا تھا اپنے مولوی سلیم صاحب نے کہ ان کا یہ جو صورت الحقہ کی آیات ہیں ان کا تعلق ان کی پکر جو اللہ کی آیات میں جو بیان فرمائے گی وہ دعویٰ الہام کے ساتھ ہے دعویٰ نبوت ہونا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے میں ان کا حوالہ پار دیتا ہوں یہ جو صفحہ 84 پر یہ الفاظ ہیں مولوی محمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آنسم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگجان کار دیتا علماء اسلام ہمیشہ ایسے یہ استطلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جال سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرتا اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے دعویٰ اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو دعویٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی مرت نہیں پاسکتا بشیر الدین محمود کا 28 جنوری 1914 کا الہامی دعویٰ ہے ان کا خواب کی منع پر وہ الہام بھی بیان کرتا ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ سات نومبر غالباً انیس سو پینسوٹ کو فوت ہوئے آخری دس گیارہ سال تو وہ بس سے مگ پر یگیاں رگڑتے رہے ہیں تو بھرل خود اندازہ کر لیں کہ ان کے دعویٰ کی کیا حقیقت تھی سامین کرام اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب کا انجام خوشکن تھا یا بد انجام تھا تو اس کے مطلعے کا یاد رکھیں کہ تفسیر کبیر جل دس صفحہ پانسو اکتر پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہید خوشکن ہوگا نہ ان کی تفسیر کبیر پوری ہو آدھی کے قریب صورتیں ہیں آدھی جو رہ گئی نہ ان کا انجام جو ہے وہ خوشکن ہوا آگے وہ کہتے ہیں یہ میں اپنی زمینی طور پر بتا رہا ہوں لوگوں کو وہ کہتے ہیں چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہامن فرمایا موت حسنن موتن حسنن فی وقتن حسنن کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکن والی پیشنوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی خرابی نہیں ہوگی پیدا انہوں نے جماعت پر جب قبضہ کیا تھا انہوں نے سو چھوٹالی میں اسی وقت دو جماعتوں نے دو ٹکڑے کر دی انہوں نے نہیں پرواہ کی انہوں نے دو چھاڑ کے دس ٹکڑے بھی پھرکے بن جائیں میں اس جماعت کی قیاد کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ان کا انجام پھر کیسا ہوا تو اس کی متعلق سن لیں سامین اکرام واحد اور کہار خدا کی قسمیں کھا کھا کر دعویٰ کرنے کی دس سال بعد پھر کیا ہوا یہ سن لیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے مرخہ دس مارچ انہی سو چھوٹالی بروز بدھ قریبا پونے چار بجے مسجد مبارک ربا میں نمازی اثر پڑھا کر ہمارے امام ہمام حضر امیر المومنین مرزا بشیر الدین مامود احمد صاحب ایدہ اللہ بنصر ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان بریکٹ میں ہے مصمی عبد الحمید والمنصب دار قوم جٹ چاک نمبر دو سو بیس جج والا تھانا صدر لائل پور فیصلہ باد سابقہ وطن تھانا کرتار پور تسیل وزلہ جلندر نے پیچھے سے جبر کر آپ پر چاکو سے عملہ کر دیا چاکو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بنصر ہی کی گردن پر شہرہ کے قریب دائیں طرف پڑھا جس سے گیرہ گھو پڑ گیا سامین اکرام دراصل چاکو کا یہ وار گردن پر شہرہ کے قریب نہیں پڑا تھا بلکہ اس سے شہرہ قطع ہو گئی تھی تو آگے میں بتاتا ہوں آگے وہ لکھتے ہیں یہ لکھنے بہلے جو ہیں مولوی جو ہیں ابو لطا صاحب ہیں تاریخ احمدیت صفحہ تاریخ احمدیت جلد سترہ صفحہ دو ستیس تا دو سکتیس پر ان کے لفاظ ہیں آگے وہ کہتے ہیں حملہ ابو نے دوسرا وار بھی کیا مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبعت امیر المومنین ایدہ اللہ بن صحیح کی بجائے چاکو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابون میں لائے گیا اور اس کوشش میں باز دوسرے بھی زخمی ہوئے حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فورم بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گیا خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام رستہ میں اور سیویوں پر خون مسلسل بیٹا گیا جس سے حضور کے تمام کپڑے کوٹ مفرل سویٹل کمیزیں توب بنیانے اور شروار خون سے تر بتر ہو گیا حضور کے ساتھ چلنے والے بالخدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے کترات گرے بریکن میں ڈکھا ہے خاک سر ابو لطا کے کوٹ پجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک کون کے کترات پڑے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں مکان پر پہنچ کے ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحب زدہ منور ایمن صاحب ایم بی بی ایس اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا ابتداء میں یہ خیال تھا کہ زخم پون انچ گہرا اور تین انچ چوڑا ہے لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حال دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معینہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور سوہ دو انچ گہرا اور شاہرہ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدا داد مہارت سے کام لے کر قریب میں سوہ گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریعانوں کا مو بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیئے سامینے کے ناؤں شہرہ کے قریب تھا زخم یعنی چاکو کا وار یا اسی قطب تین ان کی ہو گئی تھی تو اس حصے میں یاد رکھیں کہ چاکو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا لیکن بعد ازاں دیرے دیرے یہ زخم وقت کے ساتھ جلدی مندبل ہوتا گیا کیونکہ زہر خوراک اگر اچھی کھاؤ گئے تو اس کا اثر پڑے گا اور زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تو پیارے خلیفہ تھے امدیوں کے آگے میں بتاتا ہوں کہ زخموں کے مندبل ہو جانے کے باوجود جناب خلیفہ ثانی صاحب ہما وقت بے چین رہتے تھے حملہ کے ایک سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا بعد ازاں یورپ میں زیورچ ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سجنوں نے ان کی زخم کا انتہائی جدید ایکسریز کے ساتھ تفصیلی معنی کیا جیسا کہ چودی محمد زفراللہ خان صاحب کی کتاب کے درجہ زہر حوالہ سے زہر ہے یہی کتاب ہے چودی زفراللہ صاحب کی احمدیت اسلام کی نشاتیں ثانی ہیں تو یہ جو حوالہ ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں یہ تین سو بتی صفحہ ہے یہ جب میں نے کتاب پر آئی انگلیش کے لفاظ ہیں لفظیں میں پڑھتا ہوں کہ جناب چودی صاحب فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین کی وجہ چار جگہ ان کا معنی ہوا تھا جرمنی میں ایک شہر ہے نیورمبرگ وہاں پر بھی ان کا یہ چیک اپ ہوا تھا اس کا بھی جو سرجان تھا اس کا بھی وہی زلڑ تھا یا انہوں نے وہی کہا جو لندن ہمبرگ اور زیورج کے مہر صدروں نے ایک شہر کے ذریعے نتیجہ بتایا تھا یا کہا تھا آگے چود سرجان لکھتے ہیں and the unanimous incline was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it the expert advice was that no attempt should be made to extricate to extricate it as the risk to his life involved in any such in any such operation was too serious to be worth taking تو صفحہ میں نے بتا دیا ہے تردماعی نالفاظ کا یہ ہے کہ تینوں بڑے شہروں زیورج ہمبرگ اور لندن کے مہر شجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معینہ کرنے کے بعد متفقہ رہے یہ تھی کہ چاکو کے بلیٹ کی نوک ٹوٹ کر شہر اگ میں دھنس گئی ہے یعنی جب چاکو کی نوک ٹوٹ کر شہر اگ میں دھنس گئی ہے شہر اگ میں دھنسنے کے بعد وہ ٹوٹ گئی تو شہر اگ تو قطع ہو گئی تو یہی صورت اللہ کا میں اللہ طرف فرماتا ہے کہ میں ایسے مفتری کی شہر کو کار دوں گا تو کار دیا اللہ آگے لکھا گیا ہے مہرین کی یہ رائے تھی رائے تھی یہ چوزی صاحب کا الفاظ ہے مہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی شہر نوک شہر اگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندی کو خطر اللہ کو سکتا ہے سامین اکرام یہ چوزی صاحب کا بیان ہے ان کی اپنی جماعت کی کتاب ہے یعنی وہ ان کو اللہ طرح ان کی یہ شہر اگ تھی کار ڈالے مفتری کو اللہ ہونے کی جو اللہ کا صورت اللہ کا میں اب وعدہ ہے کہ میں یہ اس کو سزا دوں گا اللہ نے ان کو وہ سزا دی سامین اکرام بعد رضا انہوں نے ملکہ مہر سجنوں نے شہر اگ میں دسیوں یہ چاکو کی نوک نہیں نکالی بعد دن بدن خلیفہ ثانی صاحب کی صحت کرتی گئی فالج بھی ہو گیا اور یاد رکھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا حکم وعدر حض بانی جماعت اللہ علیہ السلام فالج کے مز کو دکھ کی مار کر کرا دیتے ہیں یہ اہل والا ہے انجام ای آتم روحانی خزین جلد گیارہ صفحہ 66 پر حضور صاحب نے فالج کو دکھ کی مار کہا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بددعا کی ہے اپنے جھوٹھے دعوی مصر موت کی نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی پر قاتل آنہ حملے کی نتیجے میں اس کی شہرہ قطع ہو گئی یعنی اللہ نے کاٹ دی بعد ازام وہ مفلوج ہو کر ایستہ ایستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر پہج ہو کر کموں بیش دس سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا زندگی کے آخری دس سالوں میں جماعتی امور سے عملا لا تعلق ہو چکا تھا یہ جو بیانات اب میں پڑھوں گا یہ بیانات اور تاثرات میرے نہیں یا کسی زیاد بکر کے نہیں بلکہ خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے ہیں جو آپ ہی کے جاری کردہ موقع روز نمہ الفضل میں شائع ہوئے ہیں خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں الفضل بارہ اپرل انسو پچپن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں خانہ پشاو کے لئے بھی امداد کا متاج ہوں دو قدم بھی چل نہیں سکتا میں ایمیوں بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا صادق جو ہوتا ہے معمور ہوتا ہے میاں مرسل ہوتا ہے اس کا انڈ ایسا ہوتا ہے اس کو فالج ہوا کرتے ہیں نمبر تو چھبیس فروی کو وہ کہتے ہیں الفضل چھبیس اپرل چھبیس فروی کو مغرب کے قریب مدھ پر بائیں تر فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لئے میں ہاتھ پہوں سے معذور ہو گیا دماغ کا عمل معتل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا میں اپنے ایم دی بینوں بھائیوں اور بزروں سے گوں گا کہ صادق کی یہ انڈ نہیں ہوا کرتے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی شہید ہوتے ہیں ان کو بھی بیماریوں ہوتی ہیں ان کو بخار بھی ہوتے ہیں یہ جو معاملات ہیں دنیا بھی وہ بھی بشرو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا انڈ اس قسم کا نہیں ہوتا کہ ان پر اس قسم کی ظلط نہیں آتی ہاں یہ کام مفتری جو اللہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تیسے حوالہ سن لیے وہ کہتے ہیں چھبیس اپنے اپنے سو پتپن الفضل جو ہے میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سو سکتا اور ناؤگس انیس سو اکاسٹ میں الفضل کے صفحہ نمبر دو پر ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے والد مرزا محمود احمد کی بیماری کی طرح لکھتے ہیں اسابی بیچینی با صورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر امون پیدا ہو جاتی ہے کم و بیش جاری ہے چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے اور اس طرح یہ سسلہ چلا جاتا ہے لیٹے رہنے کی باعث ٹنگوں میں کھچابٹ اور اکڑاو بھی بدستور ہے کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی اور پانچمہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض بزرگ احمدیوں کی روایت کے مطابق آخری عمر میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہمیشہ روتے رہتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے جب ہوش میں آتے تھے کہ میں مجھ سے موت نہیں ہوں اور یہ بھی ربائتے ہیں لوگوں کی گند گند گالیاں نکالا کرتے تھے یہ انڈور باتیں ہیں شہر اگ پر حملہ کے گیارہ سال آٹھ ماہ تخلیف میں گزار کر آٹھ نومبر انسو پینسوٹ کو وفاوت ہو گئے میں اپنے احمدی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا برزا بشیر الدین محمود کا اپنی پیش گئی ہے کہ میرا وہ کہتے ہیں میں نے ان کا ابھی حوالہ پڑھا ہے کہ میرا انڈ جو بڑا خوشکن ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیں کیوں ان کا انڈ خوشکن تھا یا بد انجام ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معمول کھڑے کی جائتے ہیں مرسل ان کا انجام ہمیشہ خوشکن ہوتا ہے شہید بھی ہوتے ہیں ان کو بیماریاں بھی لگتی ہیں وہ بیمار بھی ہوتے ہیں بخار بھی ہوتے ہیں سب بوجھ ہوتا ہے لیکن اللہ کے اس حدکوں کے انڈ اس کے زلط سے بھری ہوئے نہیں ہوتے ہیں آپ کو آگے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے یہ اس آجز کا دعویٰ اور خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم عہد کے میں کا تجزیہ کرنے اور ان دو دنوں دعویٰ میں سے کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا ہے میں سمتا ہوں کہ بڑا مباد ہے آپ لوگوں کے آگے اس حوالہ سے سلامین اکرام اب آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرسل اور مامور کی بیسس سے پہلے اہل زمین کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں اور زمین پر جو سیاسی مذہبی پندت بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بزرگ نہیں ہوتے بلکہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے ان کے مرید ان کو بزرگ بنا بیٹھتے ہیں میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا خطبہ کا بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ کسی جائندہ جو میں تفصیل بتاؤں گا جو لوگ مجھ پر گند بکتے رہتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جناب ہمارے بزرگوں کے متعلق خلیفہ جنبا صاحب سخت لفاظ استعمال کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے سخت لفاظ میری آقا مریدہ صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے استعمال فرماتے ہیں میں نے اس کے عشیر کے کے مطابق نہیں استعمال فرماتا میں جھوٹھے کو جھوٹھا کہتا ہوں جماعتی امدیاء قبرستان جو ہے اس کو قبرستان کہتا ہوں کہ ہیں قبرستان اگر قبرستان ہی میرے مقابلے پہ آؤ تو یہ کیا سخت لفظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو بزرگ تم کہتے ہو تمہارے بزرگ ہوں گے تم نے غلط فہمی کی وجہ سے ان کو بزرگ بنائے ہوئے یہ تو شیطان کے چیلے ہیں بڑا دمشق کے کھڑ پیج ہیں دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتاتا کھول کھول کے کہ ہر مردہ صاحب نے اپنے مخالفوں کے لئے بطور خاص مسلمان آئے تک رو رہے ہیں کہ مردہ صاحب نے مسیح صاحب نے مریم جو ہمارا برزدہ نبی ہے اس کے متعلق کتنی سخت باتیں کی ہیں اور عیسائیوں کو با خدا ہے میں اپنے مخالفوں کو کہتا ہوں تو تو اپنے بزرگوں کو روتے پھر رہے ہو کہ مردہ صاحب نے تو عیسائیوں کا جو خدا ہے اس کو نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو ابھی اور ہمارا سب کا ابھی وہ ایک عظیم نبی ہے صادق اس کی ماں صدیقہ حرط مردہ صاحب نے ست بچن پڑھیں انجام آتم پڑھیں حضور صاحب کی کتابیں حضور صاحب نے تو ان کے متعلق جو لفظ استعمال فرمایا میں تو کبھی استعمال بھی نہیں کیے لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقے نے جو کچھ استعمال کی ہیں یسو مسیح کی خدای کی حوالہ سے وہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے بشاک عیسائیوں کو تقلیف ہوئی ہے مسلمانوں کو تقلیف ہوتی ہے کہ ہمارا وہ بزرگ تھا نبی تھا وہ ٹھیک تھا نبی تھا لیکن حضور صاحب نے شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے کیونکہ شرک کو اسے موج بنایا عیسائیوں نے اور مسلمان بھی اس کو زندہ اسمان پر بٹھا کے اس کو شرک کیا ایک شرک مشکیہ عقیدہ قیام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے حوالہ سے تو میں تو ہرتمیزہ سسم کے بل مقابل عشیر عشیر کے مطابق بھی میں نے کبھی صحیح لفظ سنبھال نہیں کی ہاں بشیر الدین مہود کو قذب کہتا ہوں قذب ہے ثابت کرتا ہو میرے سامنے اس کو سچا تھا میں انشاءاللہ معافی مانگوں گا سب سے اور مذہب کروں گا اپنے دعوے کو واپس لے دوں گا اور ایک کثیر نام دوں گا آپ لوگ کے آگے جگڑا کس بات کہے جگڑا تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے میں نے نہیں جگڑا بنایا ہوا تم لوگوں نے جماعتی امدیاء قادیان کے کھڑ پینچوں نے یا بلاد مشکینوں نے میرے ساتھ زیادتییں کی ہیں مجھے اور میرے اہل ویال کو میرے ساتھیوں کو سب کو مفسد قرار دے کر ہمیں مرزا غلام صاحب کی پاک جماعتی امدیاء سے خارج کی ہیں انہوں لوگوں نے اپنے جھوٹھے چاروں خیدوں کو قائم رکھنے کے لیے یہ ان کا کمتی خطوہ ہے آپ لوگوں کے لیے غور کریں آپ اس کو ثابت کر دیں اس کے بعد میرا دعویٰ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا میں آپ لوگوں سے معافی مانگ ہوا اللہ علیہ تخیر صلی اللہ جگڑا کس بات کہے میرے خاندان پر بکواس کرتے پھیر رہے ہو بات زبانیاں کرتے ہو لانتی ہو تم تو اسلام کے یہودی ہو یہ جو کارمائیاں میرے خلاف کرتے پھیرے ہو تم ثابت کر رہے ہو اپنے عمل سے کہ جو وہ یہودیوں نے مسیحی صاحب بن مریم اور اس کی پاک صدیقہ ماں کے ساتھ کیا آج تم اسلام میں یہودی ہو اسلام کے وہ یہودی ہو تم وہی کام محمد مسیح صاحب بن مریم کے ساتھ اور اس کے خاندان تم تلقی باتیں کرتے پھر رہے ہو اور ثابت کر رہے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ کی پیش گوئی اے عبدالقبار جنبہ تو ہی وہ موض مسیح صاحب بن مریم ہے تو ہی وہ موض زکی غلام مسیح عظمہ ہے تو اس کے بعد میں سامنے اکرام ایک صدیق قبل میرے آقا محمد عربی مریم مرزا غلام اہم صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مدہ میں کچھ اشعار کہے تھے اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدہ میں وہی اشعار پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں یہ خطبہ آج کا بطور خاص طویل ہو گیا ہے اور اس کی طوالت کے وجہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خواب ہے وہ بہت طویل میں نے پڑھا ہے تقریباً بیس پچیس منٹ تو میں خوابی پڑھتا رہا ہوں تو باہر یہ مجبوری ہے میری آج کے خطبہ جمعہ کے زیادہ طویل ہونے کی تو حضور صاحب فرماتے ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدہ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابسار کا چاند کو کل دے کر میں سخت بیکل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال جار کا چشمہِ خوشید میں موجیں تیری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں تا مگر درما ہو کچھ اس حجر کے آزار کا شغر کیسا ہے تیرے کوچہ میں لے جلدی خبر شغر کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغْ وَنُمِنُ بِهِ وَنَشَدْ وَنَلَّهِ وَنَشَدْ وَنَلَّهِ وَنَشَدْ وَنَلَّهِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيَ یَذْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اَذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَعَدُوْهُ يَسْتَعْجِبْ لَكُمْ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ